بھارتی بھی افسد راجستان کے دارالحکومت جیپور کے ٹرانسپورڈ نگر علاقے کے رہنے والے ایک نوجوان جس کا نام شارک ہے اس کی موت پندرہ ستمبر دو جار اکیس کو ہو گئی تھی جس کے بعد میں اس کے اہل خانہ کے لوگوں کی جانب سے اس کو سپردہ خاک بھی کر دیا گیا تھا سپردہ خاک کرنے کے بعد میں جب شارک کے والدیں نے شارک کا موبائل چیک کیا تو اس میں کافی ویڈیو بھی ملے ہیں اہل خانہ کے لوگوں کا ای ٹی وی بھارت اردو سے خاص بہاچت کے دوران کہنا ہے کہ ہم لوگوں کو جو ویڈیو شارک کے موبائل مرتے ملے ہیں اس ویڈیو میں وہ علاقے کے کچھ لوگوں کا چہرہ سامنے لارہا ہے اکٹر کو بلایا انہوں نے بولی کہ وہ یہ تو مر چکا ہے پھر جب سام کو ساتھ ساتھ بجے اس کا موبائل دیکھا تو اس میں ساتھ جنوں کا نام تھا تو جب ہم نے وہ لے کے تھانے پہ گئے ٹراسپورٹ نگر تھانا ہماری کوئی وہ بات نہیں مانی پھر ہم گلتہ تھانے پہ گئے ہمیں سوڑہ تاریخ ٹپس گئے اور گلتہ تھانے پہ جاتے لیے چکر پہ چکر کھائے تو وہاں پہ بھی ہماری سنوائی نہیں ہوئی وہیں شہرکی امی کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے کیونکہ ہم ایک تھانے سے دوسرے تھانے کے درمیان چکر کٹ رہے ہیں لیکن ہم لوگوں کو انصاف نہیں مل پا رہا ہے پھر ہم بڑھ عدیگاریوں کے پاس نہ گئے تو ہماری سنوائی کیوں نہیں ہوئی میری چار بیٹیوں پہ ایک بیٹا تھا تو میری سنوائی کر رہا ہی جائے مجھے انصاف دو میرے بچے کے لیے بہرحال پورے معاملے کو لے کر پولیس کیا کچھ خلاصہ کرتی ہے یہ تو فی الحال وقت ہی بتائے گا جے پور سے ای ٹی وی بھارت کے لیے محمد رضا اللہ کی ریپورٹ